اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آئی چینل امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوئے خوش ہوں گے میں بنا دیوں بیکری اسٹائل کے بہت زبردست اور پرفیکٹ ریسپی لے کر آئی ہوں بیکری اسٹائل میں جو بیکری کے بسکٹ ملتے ہیں ہم مغایر نوزل کے ٹرائے کر دیکھیں گے گھر میں ہم کیسے بنا سکتے ہیں ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں اس کے جو مجھے انگلیڈنس ٹرائے ہیں میں نے چینل کر Ha container کا میڈریا ہوں دو کپ دو کپ مجھے سب سے پہلے میں نے ہاں پہ لیا ہے 200 گرم بٹر میں میں نے جال دیا ہے ایک کپ چینی کسیوی چینی ہے کاسٹر شگر لینا ہے داندار چینی نہیں لینا ہے اس سے آپ پر مکسر خراب ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم مکس کریں گے لیں گے اس پیشلی کی مدد سے پہلے لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا مشین بٹری کے مدد سے سلا لیں گے دیکھیں گے جب یہ کریمی ڈیسٹر میں آنے شروع ہو گیا ہے ہم سپیشلی کی مدد سے پہلے ہم سائیڈوں سے ہم اتارتے جائیں گے سائیڈوں سے تاکہ ہمارا مکسر ہے وہ سب کمبائنڈ ہو جائے اس میں ڈال دیا ہے ایک انڈا اور اس کے ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں بٹر ایسنس اگر آپ کو بٹر ایسنس نہ ہو تو آپ بنیلا ایسنس کا بھی یوز کر ستے ہیں میں بعد میں بھی بنیلا ایسنس استعمال کروں گی اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے کب تک جب تک یہ اچھے سے کریمی سی فارم میں نہ آ جائے اس میں میں دو ٹیبل سپون میل پاورٹو ڈال دیا سات میں میں ڈال دیا دو کپ میدہ اور اس کو اچھے سے سپیشلہ کی مدد سے ہم پھول کر لیں گے مکس کر لیں گے کوشش کیجئے کہ آپ اچھے سے سپیشلہ سے ہی پھول کیجئے ہاں پہ میں اپنی بسکر یوز کر رہی ہوں اپنی بیٹر موشین یوز کر رہی ہوں اور مکسر اتنا ہی استعمال کر رہی ہوں یوز کر رہی ہوں اس کو جتنا کہ اچھے سے کمبائنڈ نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے دس منٹلی فریج میں اس کو سپیشلہ کی مدد سے ہم اس کو فول کر لیں گے فول کرنا بہت ضروری اس سے آپ کی جو بائننگیں بہت اچھی ہو جائے گی اسے پاس سے ساتھ دفعہ آپ نے اس سے دے اس پیشلہ کی مدد سے راؤنڈ راؤنڈ میں آپ نے اس پیشلہ کی مدد سے ہم فول کر لیں گے اس کو اب یہاں پہ میں نے دو جگہ پہ ڈیوائٹ کر لیا تھا بیٹر کو اپنے اور اس میں جو میں نے وائی ککیز بنانے ہیں جام ککیز اس میں میں نے منیلا ایسنس ڈالا ہے اپنے ایسنس ڈال چکی ہوں اس لیے میں یہاں پہ منیلا کا پیور دینے کے لیے میں نے یہاں پہ منیلا ایسنس ڈالے ہیں اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دوسرا بیٹر اس میں میں ڈالوں گی کوکو پاورو کوکو پاورو جو ہے آپ جتنے اچھی کمپنی کا یوز کریں گے آپ کا بسکٹ بہت اچھے مزدار بنیں گے اب میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈال دیا تھی کوکو پاورو کوکو پاورو سے اکثر ہوتا ہے بیٹر تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے تو ہم اس میں یوز کریں گے بلکل 2 ٹیسپون جتنا میں نے اس میں شامل کیا تھا دودھ کا اور مکس کر لیا تھا اور تھوڑا سوڑا شامل کریں گے دیکھیں کہ جتنا آپ کو ضرورت ہو اور اسی حساب سے اس میں شامل کی جائے گا تو میں نے صرف 2 ٹیسپون جتنا یوز کیا تھا اس میں اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پائپنگ بیگ پائپنگ بیگ میں اس کو میں جو اپنا مکشر ہے جتنا بھی سارا اس میں ڈال دوں گی اور ہم نوزل یوز نہیں کریں گے دیکھنا چاہی تھی کہ ہم نوزل کے بغیر کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس پائپنگ بیگ نہ ہو تب بھی ہم کس طرح سے ہمارے کوکیز اچھے سے بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سمپل بیگ میں ڈال دیا تھا اوپر سے میں نے اس کی پائپنگ بیگ کو کٹ کر لیتا ہم یہاں پہ اپنے بیگ کریں گے اس کو میں نے تھوڑا سا دس کر لیا ہے تاکہ ہماری کوکیز ہوں ہماری کوکیز ہوں جب ہم ان کو نکالیں تھنڈا کرنے کے بعد آرام سے وہ نکال آئیں گے اور یہاں پہ میں پائپنگ بیگ کی مدد سے پہلے کوکیز کو شیف دینے کی پوری کوشش کر دیوں کہ اچھے سے میری کوکیز کی شیف آ جائے آپ کو کلی میری ریسپی پسند آرہی ہے تو اسے لائک شیف ضرور کیجئے سارے بسکرز سٹیپ بسٹیپ سٹیپ بسٹیپ بنا لیں گے کچھ بیٹر میں نے بچا لیا تھا اس کو میں سپون کی مدد سے اس طرح سے پہلا لوں گی اگر پائپنگ بیگ نہ ہو تو ہم بغیر پائپنگ بیگ کے بھی کوکیز کو بنا سکتے ہیں وہ تب بھی بہت ہی مزید بنیں گے شیپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شیپ کیسی بھی ہو سٹیپ پہلا اسے پہل اسے پہل سٹیپ دوسرے پلاتر میں درست کر دیں گے یا میں دیکھو اور میں جیپ بسٹیپ بنا لوں گی اسی پہل سٹیپ سٹیپ بسٹیپ اپنگ بسٹیپ کیا لائک بھی ہٹیپ لائکے جیپ بھی ہوڈ دائیں جیپ بھی ڈالی نہیں ہے جیپ بھی ہے جیپ بھرج ہے یہاں پہ اپل جیپ بیگی میرے سال دےی ہیں ریڈ فورڈ کلر کے تاکہ اس میں اچھا سا ریڈ کلر آجائے اپل جمع میں بلکل اپنا کلر بہت لائٹ ہوتا ہے اچھی اس کو مکس کر لیں گے اچھی سی تک سی اسٹنسی میں آ جائے گا اب یہاں پہ صرف ایک ایک ڈراب ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے بیک ہونے کے بعد یہ پھیل جائے گا یہ بلکل عجیب محلق ایک ایک ڈراب ہم نے سب میں ڈال دینا ہے پیارا سا لوگ لازر آ رہا ہے جیم بسکٹ تھیار ہو جائیں گے اب ہم اس کو رگنے کے بیک کرنے کے لئے بیک ہم نے 15 منٹ اس کو بیک کیا تھا اور بہت زیادہ اس کو لمبے ٹائم بیک کرنے سے یہ کڑک ہو جائیں گے اور یہ بٹری ہیں اس لئے سٹارٹنگ جب آپ نکالیں گے تو اس کو ہاتھ نہیں لگائیے گا پورے طریقے سے ٹھنڈے ہو جائیں پھر چیک کرنے کے لئے آپ کھولیں گے اور یہ بہت ہی مزدار بسکٹ بن کی تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں میدہ ڈسٹ کرنے کی وجہ سے یہ بہت کل الگ الگ ہیں چپکے بھی نہیں ڈرے کے ساتھ جیم بسکٹ بنانے کے لئے جیم بسکٹ بنانے کے لئے ہم نے بیک کرنے سے پہلے لگائی تھی لیکن جو ہم نے چوکلٹ بسکٹ بنائے ہیں اس کے اوپر ہم نے بیک کرنے کے بعد جب وہ پورے طریقے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے ہم نے اس کے پر لگائیں گے اس کی جو تاز ہوگی ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں پہلے اس کے لئے میں نے لیا تھا 2 ڈیبل سپون جتنا کاسو شروع کر لی دی بلکل بالی پسی بھی چینی ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کوکو پارو اڈال دیا ہے بلکل 1 ڈا ہاف ٹی سپون جتنا میں نے اس کے اندر پانی لیا ہے تھوڑا سرگر کے ایڈ کرنا ہے بہت اچھے سپنے پیس بنا لیں اس کو جلیے لیے اسی وقت لگا لیجئے دھوڑا دیر کر چھوڑیں گے پھر ہارٹ اسی بام میں آ جائے گا اس کو ساتھ ساتھ بات ایک ڈروپ پر لگاتی جائیں اور اس کو ٹھنڈے کرنے کے لئے لگ دیں ٹھنڈے کو نہیں ہونے کے بعد یہ خودی سیٹ ہو جائیں گے اور یہ ہارٹ سے ہو جائیں گے اس کے پر اپنی گلاس ہے وہ سخت ہو جائے گی یہ بہت ہی مزددار سے پوکیس بنے اور جو ہم نے اسپون کے مدد سے شیپ دیئے تھے وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس وقت میں نے اسپون پر پوری چوکٹ لگا دی ہے اور یہ بہت ہی مزدگیں بنے دیں آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی ویسکٹ بنے دیں آپ وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یقین کیجئے گا آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا آپ نے بیکری سے بھی اچھے ویسکٹ بنائے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل میں نئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھی اپنا بہت خیال یہ رکھے گا اللہ حافظ